سب سے بہنگی چیز کو یہ آج تک آپ کی نظروں کے سامنے نکلی جو نکلتی ہیں بہت بڑی بڑی چیزیں بڑی بڑی پیچھے وہ نکلا تھا ہاتھی دان تھا ٹھیک ہے وہ اصلی ہاتھی کا تھا وہ اصلی نکلا تھا لمب بنا ہوا تھا وہ ام نے تقریباً ایک لاکھ پچھتہ زاربے کا سیل کیا یہ یہ ہے کہ وہ مختلف نافگیٹ کے ساتھ سے دیتے ہیں کوئی ایک رپے گرام کے ساتھ سے دو رپے گرام کے ساتھ سے کوئی تین رپے گرام کے ساتھ سے اس میں یہ ہے کوسماڈکس بھی ہے الیکٹرونکس بھی ہے ٹوائز وگرہ بھی ہیں کروکری بھی ہے آل اٹنس ہے کتنے کوئی پیسے ہونے چاہیے کہ بندہ یہ کاروبار شروع کر سکتا ہے دیکھیں جی اگر ریٹیل کے لیے آپ نے اگر اپنی ریٹیل کے لیے کرنا ہے تو اس کے لیے چار پانچ لاکھ رپے میکسیمم ہم گواتے ہیں یہ کنٹینر ہو گیا رہا اس میں سے سونا میٹی لویا جو بھی نکلے ہم نے پیچھے ہمار پاس نکلے تھے اس نے اپل کے لیپ ٹوپ نکلے تھے ہم نے دو دو چار چار پوائنٹ پوائنٹزار وہ اس کے کنڈیشن کے حساب سے ہم دے دیتے ہیں ڈیسے گراموں میں آپ نے دیکھا گراموں میں لگایا ہوئے کر پہ گرام دور پہ گرام اسی وجہ سے یہ دکاندار بھی لے گا اس کے لیے بھی یہ ریٹ ہے ہم کسٹمر لے گا اس کے لیے بھی یہی ریٹ ہے الیکٹرونکس میں سب سے پہلے آپ آجائے اس میں آل ایٹم نکلتی موبائل فون نکل آئے لیپ ٹوپ نکل آئے سپیکر نکل آئے ایمپلی فائر ہے اور اس میں کافی ہے ڈرائیو اگر ہوگا جو ہاروڑ چلے جائیں وہاں پہ پچیس ڈارپے کا ہوگا یہاں پہ آپ کو دس سے پندہ ڈارپے تک مل جائے گا یہ یہ یکے سے بھی آتا ہے جرمنی سے بھی آتا ہے اسٹریلین مال بھی آتا ہے مطلب مختلف ملکوں سے آتا ہے ایم جے کے نیوز کی دلچسپ اور ملدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والے ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں اللہ علیکم اسلام کیا نام ہے بھائی شمس شمس بھائی وہ گدام کہاں پہ ہے سب سے پہلے بتائیں یہ چمڑا منڈی پلیلیس ہے بھائی چمڑا منڈی مینٹ جوٹی روڈ پہ پلیلیس کے بالکل ساتھ ہی ہے نارو ٹریڈرز ٹھیک ہے جی لاہور میں کتنے عرصے سے وہ بنا ہوئے یہ تقریباً آٹھ دس سال ہو گئے ہیں یہ سارا یہی ہے یوکے سے بھی آتا ہے جرمنی سے بھی آتا ہے اسٹلین مال بھی آتا ہے مطلب مختلف ملکوں سے آتا ہے زیادہ طرح میاں جو کام ہے وہ یوکے سے ہے کتنے کتنے کا سیل کرتے ہیں کیا آپ نے پیکج رکھا واقعیب ہوگا یہ یہ ہے کہ مختلف نا ویڈ کے ساپ سے دیتے ہیں کوئی ایک رپے گرام کے ساپ سے دور پے گرام کے ساپ سے تین رپے گرام کے ساپ سے اس میں کوسمنٹس بھی ہے الیکٹرونکس بھی ہے ٹوائز وگرہ بھی ہے کروکری بھی ہے آل ایٹمز بچوں کے ساسی جولری بگرہ آل ایٹمز بیچ میں ہم نے لکھایا ہے الیکٹرک کی چیدے بھی ہیں تو وہ ساری چلتی ہیں ہاں الیکٹرک تقریبا 99% جو انا وہ اکی ہوتا ہے ایک ادا پرسند جو ایک خراب بھی نکل آتا ہے اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا زیادہ داری فیوز وگرہ خراب ہوتے ہیں یہ بس آپ ہی چیک کروا گے دیتے ہیں یہ ساری چیزیں تقریبا ڈیوز بھی آتی ہیں یہ کچھ اس میں ہے کہ ڈیوز بھی آتی ہیں مارا یہ ہے نا کہ تقریبا 50% آپ لگا لیں ڈیوز بھی اور 50% ڈیو بھی ہوتا ہے اس میں کوسمنٹس تو یوز تنیلے کوسمنٹس جو ہے وہ زیادہ فریش ہوتی ہے وہ جو کمپنی کی جو آوٹ لیٹ ہوتی ہے نا فریش وہ آتی ہے یہ زیادہ کن چیزوں کے ڈیمانڈ یہاں پہ ہے یہ کہ مطلب کوسمنٹس بھی چلتی ہیں ہماری زیادہ تو یہ جو ٹوائز وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرونکس سے زیادہ تا جو ہے الیکٹرونکس زیادہ ڈیمانڈ ہے ٹوائز وغیرہ جو ہے اس کی زیادہ ڈیمانڈ ہے ایک عام دکان جو ہم باہر دیکھتے ہیں شیشو والی اور بڑی عالی قسم کی اور بڑا چمکا کے رکھتے ہیں وہ اس میں اور آپ میں کیا فرق ہے کیا سوچتے ہیں آپ کس طرح آپ وہی چیزیں آپ کے پاس ہیں برینڈیڈ ہیں تو کیا فرق ہے آپ کے پاس کیوں آئیں گے لوگ دیکھیں جی وہ تو اپنے ساپ سے ریڈ پر دیں گے ہم تو جو ویڈ کے ساپ سے ٹوٹل لیتے ہیں ویڈ کے ساپ سے بیچتے ہیں ہم زیادہ تر ہولسل بھی کرتے ہیں جو دکان دار کو ریڈ دیتے ہیں وہی عام کسٹمر کو دیتے ہیں اب یہ چیز ہے ہم پانچ سو لپے کی دکان دار کو دیتے ہیں ظاہری بات اس نے آگے ہزار پے کی بیچنی ہے دو ہزار کی بیچنی ہم نے وہ عام کسٹمر کو بھی پانسو کی دینی ہے کہ وہاں باہر سے اس کو دو چار سو روپے فائدہ مل جائے ہم سے یعنی کی کسٹمر باہر سے جو آپ چیز لے گا اس میں بہت بڑا فرق ہوگا آپ سے لے گے جائے کام سے کام فرق ہوگا 50% تو ہے چانس کی فرق ہوگا ہم زیادہ تجیہ جو ہول سے جی گراموں میں آپ نے دیکھا گراموں میں لگایا وہ ایک کر پہ گرام دور پہ گرام اس ہی وجہ در دکان دار بھی لے گا اس کے لیے ریٹ ہے ہم کسٹمر لے گا اس کے لیے چیزوں کی کوالٹی پوچھنے کی ضرورت نہیں انگریزوں کی چیزیں ہیں لیکن پھر بھی آپ صورت سے بتائیں ان کی کوالٹی کا میار کیسے جو تو آپ کو پتہ یہ جو انگریز چیز بناتا ہے نا وہ تو عام چیز نہیں بناتا سو سمجھ کے چیز بناتا ہے اور جو لندے کو سمجھتا ہے نا اس کو تو چیز کی کوالٹی کا پتہ ہوتا ہے آرریٹی یہ کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے آپ بھی اپنے یوز کے لیے جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں اور اس طریقے نکل آئے ہو سمجھ لے لائف ٹائم چلتی ہیں آپ نے اس سے پہلے کبھی سنا تھا کہ اس طریقے بیجتا ہو نہیں ہے یہ جو ہم اسٹری دیتے ہیں نا دو ہزار پچیس ہوگی یہ باہر اسٹری جو آپ لینے چلے جائیں نا یہ جو انگلین کی آتی ہے اسٹریلین جو اسٹری آتی ہے وہ پانچ سے ساتھ آٹھ ہزار پی کی جو ہے اسٹری باہر ریٹیل میں سیل ہوتی ہے جی جی اور کوئی خاص شیر بتایا ہے جو باہر بہت مہنگی اور آپ کے پاس بڑی جی اس میں الیکٹرونکس میں سب سے پہلے آپ آجے اس میں آل ایٹم نکلتی ہے موبائل فون نکل آئے لائپ ٹوپ نکل آئے سپیکر نکل آئے امپلی فائر ہے اور اس میں کافی ہے سٹیٹنا ڈرائیو اگر ہوگا جو ہل سیل میں ہم پچی سو دو زار پی اس کو دیتے ہیں کسٹمر کو بھی دکان در کے وہ جو آگے چار پانچ زار پی کا سیل ہوتا ہے ریٹیل میں لائپ ٹوپ کا کیا ریڈ آپ کے بعد دیکھیں لائپ ٹوپ میں تو موڈل کے سافت سے اس کے جو جرنیشن کے سافت سے ہے یہ ہے کہ باہر سے آپ کو بہت فرق بھی سافت سے نہ ملے گا باہر میں آپ چلے جائیں وہاں پہ پچیس زار پی کا ہوگا یہاں پہ آپ کو دس سے پندرہ زار تک مل جائے گا جو چیز باہر پچیس زار پی کیوں گی یہاں دس پندرہ زار تک آپ کو مل جائے گی لائپ ٹوپ تو بڑے مہنگے ہوتے ہیں اگر اس کا گرام گرام کریں تو پھر تو بڑا سستہ بھار دے گا کسٹمر کو کوڑیا کے بعد دیکھیں وہ تو ہے اس میں آل ایٹم آجاتی ہیں لائکٹرونکس میں اب اگر لائپ ٹوپ آپ لگا لیں وہ ہم نے پیچھے ہمارے پاس نکلے تھے اس میں تقریبا ایپل کے لائپ ٹوپ نکلے تھے ہم نے دو دو چار چار پانٹ پانٹ زارت اس کی کنڈیشن کے حساب سے ہم دے دیتے ہیں کہ آگے آگے ان کو فائدہ ہو کسٹمر کو فائدہ ہو وہ آیا دوبارہ کنٹینر کان سے آتے ہیں یہ ٹوٹل دیکھیں پورٹ دو کراچی سے نا ہم تو اپنی پورٹ کرتے ہیں آن لائن پورٹ کرتے ہیں جکے سے کراچی سے پر ڈریکٹی در کنٹینر آتے ہیں ابھی اس ڈریکٹرونس بڑے پائلیٹ ہیں جو کارٹنز وہ اس میں تقریبا کوئی 100kg 200kg کا ڈریکٹرونس کا کارٹن ہوتا ہے اسی کلو نبی کلو کا جو ہے وہ ٹوٹل کا کارٹن ہوتا ہے جب آپ مگواتے ہیں یہ کنٹینر ہو گیا رہا اس میں سے سونا میٹی لویا جو بھی نکلے آپ جو نکلے وہ کسمت کی بات ہوتی اب نہیں ہے وہ سارا کچھ ابھی کوئی انسان تو نہیں نکلے بھی نہیں 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 اس مجرنس میں کوئی آنا چاہے لوگ تو کیا بہتر ہے ان کے لئے یہ دیکھیں جس جس مندے کو اس چیز کی سمجھ آنا اس کے لئے تو بیسٹا ہے جو جس کو زیادہ ترین چیزوں کا پتہ ہے اس کو تو ہر چیز کی سمجھ آنا جو آتا جاتا رہتا ہے لنڈے میں اس کو پتہ ہے وہ تو ان کے لئے چیزیں بیسٹ ہیں سب سے مہنگی چیز کوئی آج تھا کہ آپ کی نظروں کے سامنے نکلی ہو نکلتی ہیں بہت بڑی بڑی چیزیں بڑی بڑی پیچھے وہ نکلا تھا ہاتھی دانت ٹھیک ہے وہ اصلی آپ ٹھیک تھا یہ اصلی نکلا تھا لمب بنا ہوا تھا وہ ہم نے تقریباً ایک لاکھ پچھتہ زاربے کا سہل کیا وہ تو بھی جیک بوٹ ہی لگیا ہاں بس کبھی کبھی لگ جاتا ہے دانت کے ہاتھیں کیسے کھاتا ہوں کبھی کبھی ہوتا ہے یہ ڈیلی نہیں روٹین میں کبھی کے باہر اگر ہو جائے تو ہو نکلا ہے نکلا ہے نکلا ہے کم سے کم جو سب سے سمجھ لے گیا آپ کو لوز ہی ہو گیا نہیں مٹھا لگتا ہے نی نہیں لوز نہیں ہوتا اس میں یہ ہے کہ کوئی اگر اپنی ریٹیل کے لیے کرنے تو اس کے لیے چار پانچ لاکھ رپے میکسیمم اگر حول سل میں آپ کے لیے کرنا تو اس میں اس میں تو کافی سمول ہو چالیس بچاس لاکھ رپے کا اسٹم کنٹینر ہے آپ کے ذریعے کوئی بزرس کرنا چاہے تو آپ اس کے حلپ کر دیتے ہیں آپ کے یہ ضرور کیوں نہیں جتنی ہو سکے کہ ہم کرتے ہیں کسی کے ساتھ کرتے ہیں پیچ میں سے آپ اس میں مارجل لیتے ہیں نہیں مارجل نہیں دیکھیں جو ہم نے کوئی اپنا داس بی سر پہ کے جی کی اوپر رکھنے ہیں ہم نے وہی رکھنے ہول سل میں ہول سل میں یہ ہے کہ داس سر پہ آپ نے کارٹن کی اوپر کے جی کی اوپر رکھنے ہیں داس سر پہ بی سر پہ تنی گیم ہوتی ہے آگے کھول کے اپنا ریٹیل کے ساتھ سے بیچے پیسو میں بیچے یا وزر میں بیچے ایک دبا پھر سے یہ جگہ کا نام بتا دو میرے چمڑا منڈی لہور باہر مین روڈ جیٹی روڈ چمڑا منڈی سلطانپورا نرز پوٹر ٹوٹل پوٹرول پمپ ہے اس کے ساتھ ہی ہے باہر پیلس جوتیوں کی دگان اس کے ساتھ گتا ہم نارو ٹریڈر نارو ٹریڈر نارو ٹریڈر جی نارو ٹریڈر بہت شکریہ میرے بانی میرے بانی